عبدالغفور چندی پہلوان ان کے پوتے کا یہاں پر عزاز کیا گیا یہ اتنے زبردست پہلوان تھے آپ تاریخ میں پڑھئیے وہ پولیس انسپیکٹر جس نے خلافت کے جلسے کے اوپر فائرنگ کی اس پولیس انسپیکٹر کو عبدالغفور چندی پہلوان نے اٹھا کر پڑک دیا وہ مر گیا تھا مولانے امتیاز اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ اپنے خیالات کا مختصرہ نظار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریزوں نے ایست انڈیا کمپنی کے نام سے اس ملک پر اپنے قدم کو جمعایا جب سنتی طور پر معاشی طور پر پوری کمپنی اس ملک پر قابض ہو گئی تو انگلیستان سے پادری بلائے گئے اور یہاں کے رہنے والوں کے عقیدے پر حملہ کیا گیا اس وقت نواب سے راجد دولہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کا نعرہ بلند کیا سولہ سو کے آخیر اور سترہ سو کے شروع میں نواب سے راجد دولہ کے شکست اور ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد اس ملک کے نوابوں نے اپنی فوج کے ذریعے سے اور مخصوص تنظیموں نے اپنے اپنے طور پر جنگ آزادی شروع کی اور یہ تمام کے تمام مسلمان تھے سولہ سو کے آخیر سترہ سو کے شروع سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک صرف اور صرف مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے اندر حصہ لیا ہے اور یہ ایک تاریخی حدیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اگر ہمارے برادران وطن نے ساتھ دیا ہے تو وہ نوابوں کے رنگ روڑ تھے فوجی تھے انہوں نے پیسہ لے کر تنخواہ لے کر کے جازادی کی جنگ میں حصہ لیا لیکن جب اٹھارہ سو ستاون میں شاملی کے میدان میں ہمارے علماء کرام کوش رکست ہوتی اسی وقت مالگاؤں کے اندر جنگ آزادی کا بغل بچ چکا تھا علماء کرام نے یہ سمجھ لیا کہ برادران وطن کو ساتھ لیے بغیر آزادی کی جنگ کو جیتنا آسان نہیں ہے اس وقت ہمارے مہاتمہ گانڈی افریقہ میں کالوں کی حقوق کے لئے لڑائے لڑ رہے تھے ان کو باقیدہ لائے گیا جمعیت علماء کے خرچے پر پورے ملک کے اندر ان کو گھمایا گیا اور ان کو مہاتمہ کا خطاب دینے والا کوئی اور نہیں تھا حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی تھے اور ان کو اس ملک کے متفقہ لیڈر کے طور پر متعرف کرایا گیا اور اس کے بعد سے ایک دور شروع ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برادران وطن شامل ہوتے ہیں اور پھر انیس سو سیتالیس کو یہ ملک آزاد ہوتا ہے دو سو پچھتر سال پہلے اس ملک کے ہم حاکم تھے یہ اس قسم کے جو پروگرام بنائے جاتے ہیں اور آزادی کا جو جشن بنائے جاتا ہوئے یاد دلاتا ہے کہ آج سے دو سو پچھتر سال پہلے ہم اس ملکوں کے حاکم تھے اس ملکوں کے مالک تھے آج ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے ہمارے اس مالگاؤں کے اندر بھی جنگ آزادی لڑی گئی اور ان ساتھ شہدہ کو خانسی دی گئی جب پونہ کی جھیل کے اندر اس وجہ سے یہ شہید کہلائے اور باقیدہ حکومت کے گزید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لیکن ہمارے ملک کے کچھ مسلمان اپنے ہی اسلاف کی قربانیوں سے نابلد وہ ایسے بیان دیتے ہیں کہ یہ فسادی تھے ابھی عبدالغفور چندی پہلوان ان کے پوتے کا یہاں پر عزاز کیا گیا یہ اتنے زبردست پہلوان تھے آپ تاریخ میں پڑھئے وہ پولیس انسپیکٹر جس نے خلافت کے جلسے کے اوپر فائرنگ کی اس پولیس انسپیکٹر کو عبدالغفور چندی پہلوان نے اٹھا کر پڑک دیا وہ مر گیا تھا اتنا زبردست کارنامہ انہوں نے کیا اور اسی طرح اور بھی کارناموں سے ان شہدہ کے کارناموں سے ہماری تاریخ بھری بھی ہے اگر جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ قوم مر جاتی ہے آج جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے اور خاص طور پر یہ ساتھ شہدہ کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے تین دن خلافت تین دن اس ملک اس مالے گاؤں کے اندر اس ملک اس کو آزاد کروا کے خلافت کے طرز پر یہاں پر حکومت کی ہے اور تیرنگا تو اس وقت نہیں تھا تیرنگا تو بہت بعد میں بنائے خلافت کا جو پرچم تھا جو ترکی کا آج پرچم ہے جو ہرہ جنڈہ ہم لہراتے ہیں وہ ہرہ جنڈہ قلعے کے اوپر لہرائے گیا پھر منمان سے خوج آئی اور اس نے اس جنڈے کو اتارا ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو پھاسی دی گئی یہ شہادت ان کو یاد رکھنی چاہیے اگر ہم نے ان سات شہیدوں کی شہادت کو بلا دیا یہ یاد رکھنا چاہے کہ گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو بلا دیا اگر ان کو ہم نے یاد رکھا تو ہم اپنے آپ کو یاد رکھیں گے اور ہماری نسلوں کو بتا سکیں گے کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں ہم اس ملک کے حاکم ہیں پہلے بھی تھے اور آئندہ بھی رہیں گے بس اتنی بات کہہ کرو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں